آیاز خان نقشبندی کی اوفیشیل چینل نقشبندی سپیچز کو سبسکرائم کریں اللہ رب العالمین انہیں رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اس لیے عطا کیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں بھی خصوصی رحم و فضل کرم کا معاملہ کریں اللہ کا کرم اللہ کی رحمت تو سالہ سال ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اگر ہم اس طرح سمجھے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے بندوں کی بخشش مغفرت اور ان پر رحم کرنے کی رکھا ہے خاص اور ماں کی نظبت اس ماں پہ اللہ اپنے فضل کرم اور انعیات کی بارش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لا تعداد انگنت لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ان میں بھی کہیں ایسے ہیں جن کے عذاب اللہ رمضان کی برکت سے عذاب کو ختم کر دیتے ہیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسی رحمت نازل کرتے ہیں کہ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں جو عامال وہ سال پر نہیں کر سکتے ہیں اللہ ان کی توفیق عطا کر دیتے ہیں ان سب کا خلاصہ اور مقصد سی بھی ہے کہ بندے اللہ سے جڑے جائیں بس ساری چیزوں کا مقصد ہے اور اس انداز سے جڑے جائیں اور اللہ کیلئے ایسا کر جائیں کہ اللہ راضی ہو جائیں اللہ کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں اور اللہ کو راضی کرنے کے بے شمار طریقے جو ہمیں بتایا گئے ہیں ایک نہیں ہے بے شمار سمجھ رہے ہیں؟ ہر خیر کسی کو پوچھا دینا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں زبان سے بھی راضی کر سکتے ہیں نگاہوں سے بھی راضی کر سکتے ہیں سکان کے سننے سے بھی راضی ہو سکتے ہیں آپ کے قدموں کے چلنے سے بھی راضی ہو سکتے ہیں آپ کی سونچ سے بھی راضی ہو سکتے ہیں آپ کے نیت سے بھی راضی ہو سکتے ہیں بات سمجھا ہے نیت ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم اتنی نواز پر نہیں اتنی بہت دنیا جا کے مولان جس طرح اس کے راضی ہونے کے ازباب بے شمار ہیں اس طرح اس کے نراض ہونے کے ازباب بے شمار ہیں اگر نراض ہونے پر آئے تو کسی نے کسی غلطی پر نراض ہو جائے در گزر کرنے پر آئے تو بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے اور راضی ہونے پر آئے تو کسی چھوٹی سی نیکی سے راضی ہو اور نہ راضی ہونے پر آئے تو آپ کی پوری پوری رات پر رونا بھی ہو قبولی نہ کریں کیوں اس کا نام کیا ہے اللہ اللہ کی ذات یہ سب سے بڑی ہے تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہر نیکی کو اختیار کرنا ہے ہر اچھے کام کو اختیار کرنا ہے ضرور نہیں کہ آپ بولیں کہ مجھے نماز کا وقت ملے عبادت کا ملے نفلوں کا وقت ملے ذکر اثکار کا وقت ملے تو میں کچھ نیکی کروں عمالے ذہنوں میں نیکی کا جو کونسیپٹ ہے وہی بٹھا ہوا ہے کہ ہم نے کچھ خاص وقت نکال کے عبادت یا تلاوہ ذکر نہیں یہ بھی نیکی ہے لیکن ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں ہم نے جو تاریخ کا متعلق ہے جو ہسٹری دیکھی ہے اللہ کی رحمت کے جلوے دیکھیں وہ ان نیکیوں پر نظر بھی نہیں آتے عجیب بات یہ حالہ کہ نیکی ضروری ہے لازم ہے جو فرض ہے فرض ہے جو واجب ہے وہ واجب ہے وہ کرنا ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے نیکی کا کونسیپٹ ہے وہ ایسا بن گیا ایک بندہ عمرہ آج کر گیا ہم نے نیک حاجی صاحب عمرہ کر گیا گیا یہ بڑا نیک ہو گیا ہم نے عمرہ کرنے جانے کو ایک اس طرح عبادت سمجھ لیا حج کرنے کو ایک عبادت سمجھے ہم نے سمجھے کہ یہ عبادت نماز بڑی عبادت ہے روزہ رکھ لے عبادت ہے اب ان چیزوں کو جو حائل عبادت جب ذہن میں آتی ہے تو یہ چیزیں خود بخود سامنے آ جاتی ہیں یہ والے عامال اس طرح کے سسٹم بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں یہ کرٹے گئے رہی ہے کہ وہ عبادت زکر تذبیر اللہ لا کرنا قرآن نہیں اللہ بہت جگہوں میں اللہ کی رحمت عجیب و غریب ہے جب اللہ کو تلاش کرنا ہے وہ کہتا ہے اپنے مند میں ڈھوپ کر فاجہ سوراں گئے زندگی اللہ کو تلاش کرنا ہے تو قریب تشکل اللہ کو تلاش کرنا ہے تو اللہ کسی بھی چیزیں آجی گئے بکھنے پہا ہے ایک چونٹی کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں لیکن چونٹی پہ سی برحم کھایا مکھی پہ رحم کھایا دوش دیا اب آپ ہمیں یہ نیکی نہیں لگی ہزاروں سے کڑوں چونٹی دن میں رون دیتے ہیں ایک بات کر رہا ہے ہمارے زین میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے ہمارے زین میں بھی نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی عمل ہے یہ بھی کوئی چیز ہے کرنے کی یہ کیا وجہ ہے یعنی کہ ایسا اسے کون سے لوگ پر جو چونٹی پر رحم کھا جاتے تھے اسے کون سے لوگ جو جانوروں پر رحم کھا ہے حضرت باؤدین نقصبن بخارج رحمت اللہ علی کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے کہ ایک کتہ ویمار تھا اس کو ایک جسم پر زخم تھا تو جب اس کو حضرت نے دیکھا زخم جسم پر تو پھر اس کی ایک غم دل میں آگیا اللہ کی مخلوق ہے کیا ہے اللہ کا حقیقی ولی وئی ہوگا اللہ کا حقیقی عاشق وئی ہوگا اور اللہ کی حقیقی محبت جس کے دل میں ہوگی وہ بندہ ہر کسی پر رحم کرے گا ہر کسی پر خال انسان پر نہیں یہ کہہ ہے کہ جسے اللہ رحیم ہے سب کے لئے رحیم ہے یہ تو آمین اللہ نے اسباب کے ساتھ ایک سسٹم کے ساتھ نظام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم بندے ہیں یہ دنیا میں نیوٹل ہو کر آئے ہیں ایمان بھی ہے اسلام بھی ہے زوریات زندہ بھی مقصد حیات بھی ہے ساری چیزیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں ان سب کو ہم نے اپنی کوشش ہے اور جو طریقہ رب نے بتایا ہے اس ذرائع سے ہم نے ان سب چیزوں کو حاصل کرنا ہے باقی اللہ کی اٹھارہ آزار وخلوق ایسی اس دنیا میں کہ جو نہ کچھ کرتی ہے نہ ان کو ضرورت پڑتی ہے رب ان کو روزانہ کھلاتا ہے اور سناتا ہے اللہ ہے ہمیں بھی ایسے دے سکتا تھا اللہ کہ ہمیں ایک سسٹم کے دیت بھیجا وہاں پوری انسانیت کو اللہ من صلوہ آج بھی کھلائے پلائے اس کے خزانے میں کہ گمیں نہیں آسکتے نہیں آسکتے اللہ ہے نا تو یہ جو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تذبیر گمانی ہے اور توبیہ سر پہ لگا دی رمضان شریف آگیا اور سب پوتھ پڑے مجزد میں اور بس عبادت باقی جب اپنے کاروبار میں ہے بزنس میں اپنے سسٹم میں جوٹ بھی دوخہ بھی ہر چیز بھی بھی دکھا رہے ہیں توڑ بھی رہے ہیں فریک کر رہے ہیں کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس عبادت کو نے لے لیا ہے کہ اتنا فلے بڑھا دی اور ذکر بڑھا دی بس یہ نہیں ہر چیز درست کرنے کا مہین ہے ہر چیز درست یہ ہمارے اللہ کو یہاں درست ہے رمضان آتا ہے اور معاملات سخت ہو جاتے ہیں ہر کسی کے جتنا بھی کاروباری طبقہ ہے وہ اور زیادہ جوش میں آیا تھا ہے وہ کہتے ہیں گیارہ مہینے میں میں نے اتنا لوگوں کو نہیں لوٹا ہے کہ اسے ایک مہینے میں لوٹ کے پورا کام کرنا ہے انہوں کا یہ بات ہے ایسے بھی ہیں جسے بھی میڈیا کا دورے سامنے چیزیں آجاتی ہیں پیرے کوئی خبر کسی کی ذریعہ آتی تھی اب سامنے آجاتی ہے براہ راست آتی ہیں اب یہ ایسے بھی کاروباری لوگ ہیں جنہیں رمضان آنمارک کے اندر سمجھے کہ یہ بہت کم ریشو کر دیا اپنے پروفٹ کا اگر جہاں نوے پہ ہوتے تھے وہ دس پہ آگئے وہ یہ وہ بزنیس والے لوگ ہیں جو بہت اچھا جنہیں کمائے چکے ہیں گیارہ میں لیکن بہت سالے ایسے ہیں جو اس مہینے میں فائدہ اٹھاتے ہیں جو جوٹ بولتے ہیں فرانٹ کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تاکہ کسی طرح سے اب اس مہینے میں فائدہ اٹھائیں پھر اس کا بہی جیسے بزرگوں نے لکھا تھا کہ پورے جسم کے اندر ایک دل مرکز ہے یہ درست ہو جائے تو باڈی سے نکلنے والے سارے سسٹم درست ہو جاتے ہیں عوال درست ہو جاتے ہیں اس میں سے ہاتھ کا استعمال اچھا ہو جاتا ہے جب دل صحیح ہو تو ہر چیز میں درست ہوگی اور ہر چیز میں بہتری آ جاتی ہے کیونکہ دل مرکزی ایسیت رکھتا ہے اسی طرح گیارہ مہینوں میں رمضان ایک مرکزی ایسیت رکھتا ہے جو رمضان پہلے دن سے تیس دن تک کو اچھا گزارے گا اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ ہر جس چیز میں احتیاط کرے گا جس سے منع کیا رکھے گا جو پورے گیارہ مہینے میں آپ کے رمضان مبارک کے عامال اور کیوئی چیزوں کا اثر رہے گا اس کے اثرات رہتے ہیں یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑھا کے اس میں رکھ دی اللہ نے اللہ کیتنی رحمت ہے تو نیکیوں کو ضروری نہیں سمجھے کہ آپ کو لے کے میرے رات اڑھ کے تاجد پڑھنی ہے نیکی نہیں ہر نیکی کا عجر کہیں گناہ پڑھ گیا ہے آپ راستے پہ چل لو آپ کو کوئی تقریب دے چیز نظر آجا آپ نے اس کو سائٹ کر دی یہ بھی نیکی ہے آپ نے کسی کو سہارہ دے دیا ایک جگہ سے دوسری جگہ سے چھوڑ دی یہ بھی نیکی ہے اور اللہ کیا پتہ انہی نیکیوں سے راضی ہو جائے اللہ ہمیشہ زیادہ جو راضی ہوتا ہے وہ کسی پہ رحم کھانے سے اپنے بندوں پہ خاص ہم رحم کھاتے ہیں دل پہ کسی کا دکھ دیکھتے ہیں ایک خجول بھی کسی کو کھلا دیا کیا وعد ہے سبحان اللہ کسی کے ساتھ بلائی کر لی ہمیں کیا پتہ سلتا ہے اللہ کا راضی ہونا کس چیز کے پیچے مقفی کیا تھوڑی ہم اپنی اتنی عبادات کریں اور معاملات میں ڈاؤن ہو جائیں نہیں ہوسکا کبھی بھی نہیں ایسا عبادات محدود بے شکا فرض اور واجب تک رہے ہیں زیادہ کرے بھی نہ لیکن ان چیزوں میں احتیاط کریں کہ زبان جب بھی کھلے تو دلوں کے اندر سکون پہنچائیں راحت کی بات نکلیں مزہ ہے آپ کی ساتھ یہ خاموش ہے کان سنیں سب اللہ کی چاہد والی بات سنیں اللہ کی چاہد غیبت کیلئے ہمیشہ بند ہو جائے روزہ جیسے ہم نے صبح صادق سے اسے دیکھا افطار یہ پوری وقت عبادت میں شمار ہے اگر آپ نماز نہیں پڑتے سو رہے ہیں عبادت آپ چل رہے ہیں عبادت یہ پورا ٹائم جو پریئرڈ ہے یہ عبادت میں شمار ہوگا تو آپ خود بتائیں نماز کے دوران جس طرح نماز فرض جس طرح روزہ بھی فرض ہے صحیح ہے دونوں فرض ہے عبادت کے درمیان میں گناہ ہو سکتے کبھی نہیں تو آپ روزہ میں ایک آپ کھانا کھا رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں نہیں آپ ایک بد کمرے کے اندر بھی بیڑی جائے ہیں کوئی نہ دیکھے آپ وہ لیکن پھر بھی کیوں نہیں کھا دے آپ بولیں کون دیکھ رہے ہیں حالیٰ کی روزہ میں بناب کھا سکتے ہیں لیکن آپ کو روزہ خالص کس کی بھی ہے تو آپ روزہ میں اپنی بھو کو پیاس کو اتنا برداشت کر رہے ہیں کس وجہ سے صرف اسی لیے کہ رب کا ایک حکم پورا کر رہے ہیں کر رہے ہیں رب کا ایک حکم بجا لا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں اللہ تیری نافرمالی نہیں کرنی ہے ہم نے اندیرے میں ہو خلوتوں میں ہو جس جگہ بھی ہو پانی ٹھنڈا یق پڑا ہو لیکن نہیں اتارنا حلق سے نیچے کیونکہ آپ کا حکم ہے روزہ کے اندر جب آپ رب کیلئے بوگ اور پیاس کو تنہائیوں میں برداشت کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے بھی پرحص کرنا ضروری ہے بات سمجھا رہی ہے ہاں اگر آپ صرف فرض پورے کریں نہ اس کے پاس صرف خاموش بیٹھے رہے ہیں کچھ نہ کریں بہت بڑی عبادت ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو تلاش کر رہے ہیں کسی کی مدد آ کسی غم والے انسان کے ساتھ بیج کے اس کا غم بھی سن لینا ہے بڑی چیزیں اور آپ کا دو زیار پریشان اس کا سن دیا دو اچھے گول بول دیئے اس کو موٹیویشن مل جائے گی آپ کے دو لفظوں سے اگر اس کو سی خوصلہ بھی مل جائے اندر سے اس کو جینے کے ایک سارا مل جائے بھی بہت بڑی عبادت ہے